اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے آج ہمارا تیسرا دن ہے ویلوگ کا اور یہ ہمارے ساتھ ہیں ارسلان اور عبداللہ آج ہم یونیورسٹی چھٹیوں کے بعد آئے تھے تو جب ہم بکس نکال رہے تھے تو ارسلان نے کچھ یوں بکس نکالنی چیک کریں اس کے نکالنے کا انداز چیک کریں گائز لگ کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں رہے ہیں کہ دکان دار ایسے مٹی جاڑا تو اپنی شعب کے اوپر جب کتابیں پڑی ہوتی ہیں لو جی گائز گجر آ رہے ہیں وہ گڑی انہیں نمی لے لیا ایک گڑی کو جا رہے ہیں وہ اپنی کو انہیں لیا ویگنار ماشاءاللہ گجر مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو مزاک ہو رہا ہے یار یہ جو ہے نا یہ عبداللہ خاچ مارتا رہتا ہے گائز یہ دونوں جا رہے ہیں یہ دیکھو آپ کیسے بیٹھے ہیں مینرز نہیں آئے ان کو یونیورسٹی میں آکے بھی مینرز نہیں آئی ہے یہ جو ہے نا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے لو جی ارسلان آ چکا ہے بائک لے کے دلہ بتاؤ ذرا اس کو ہم ارسلان کے گھر جا رہے ہیں نا اب ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ ہے مجبور تو رہی نا ہو یار تینکیو یار آپ نے کچھ نہ کچھ تو کھلا رہا ہے سوہیل اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں سوہیل کو اپنے شیئر کیا ہوا ہے وہاں سے ملتانی سولن والا ہے شرم کر لے ہوا کہہ دو آپ بھی ملتانی سولن والا سوہیل لے کے آنا یار ورنہ نہ آنا اس کے بعد پھر ہم گلاسز لینے آگئے تھے اور گلاسز لیتے لیتے ہم نے یہ خان بھائی پہ کیمرہ ڈال دیا وہ کہتا کہ یار نہ بناو یار رہنے دو پھر یہ بارگیننگ کرنے لگے اس کے ساتھ جو بھی لینا تھا ہم نے لو جی گائز ہم نے گلاسز لے لی ہیں ہم دونوں کی سیم ہے یہ گجر کی نا ڈیفرنٹ ہے گجر کو یہی پساند آئی ہے گائیز ہم نا فیصلہ بار کی سب سے بڑی بیلڈنگ ہے یہ سٹوک ایکسچینج کی اس کے باہر کھڑے ہیں اور یہ عبداللہ عبداللہ عطر دیکھ ختم بائی بائی مجھے آپ کا کیا رہی ہو یہ اینک کے بارے میں پہلے میں نے اس طرح کی لیتی تو میں اس چیز کی کی دوبارہ مل جہاں بس کر بلائے گھر کیا تو جی عبداللہ کیا کھانے آئے ہو عبداللہ کھلا رہا ہے عبداللہ عبداللہ کھلا رہا ہے عبداللہ عبداللہ کھلا رہا ہے ہم سب ہے عبداللہ کھلا رہا ہے ہم سب کو اب ہم یہاں پہ آگئے تھے ہمیں کچھ بکس لینی تھی اور ہم بکس لینے لگ گئے تھے ہم نے بکس لے لی تھی اور اب ہم جانے لگے تھے گھر کو اور یہ ارسلان جا رہا تھا اپنے گھر کہہ رہا تھا بائے بائے اللہ حافظ میں پھر گھر آگیا اور اس کے بعد یہاں پہ آج کی ویڈیو ہوتی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں خوش رہیے اللہ حافظ